پاکستان ائر فورس میں جی ایف سیونٹین تھنڈر اس کے ڈیویل سیٹرز آگئے ہیں آٹھ نئے جہاز ہمارے انونٹری میں شامل ہو گئے ہیں جی ایف سیونٹین پروگرام کے آپی یو ایر ون آف دو فاؤنڈرز تو اب اس سے کیا امپیکٹ آئے گا پاکستان ائر فورس کی پریپیرنیس پر اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں اور کیا امپیکٹ آئے گا دیکھیں یہ جو ڈیویل جہاز ہوتے ہیں یہ عام طور پر ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اور ایف سکسٹین کا بھی ڈیویل موڈل آپ کو یاد ہوگا ہم شروع میں لائے تھے اور سب سے پہلی جو ہم نے ایف سکسٹین کی فری کی تھی وہ ڈیویل جہاز ہی لے کر آئے تھے تاکہ پاکستان میں فوری طور پر اس کی ٹریننگ شروع کی جائے اور ان چھے پائلٹس میں چونکہ ایک میں تھا تو میرے سامنے تو ہر چیز ہے جو ہم نے جی ایف سیونٹین بنایا وہ بھی اس تجربے کی بنیاد پر ہم نے بلوک بلڈنگ اپروچ جو تھی وہ اس کو سامنے رکھا اور اسی کے تحت یہ جہاز بنا آج بھی آپ دیکھ لیجئے وہ جو بلوک بلڈنگ اپروچ ہے اس کے بلوک فائیو کیا تو آج جو ہم نے ایف سکسٹین لیے کچھ دن پہلے کچھ دیر پ وہ بلوک فیفٹی ٹو ہے تو وہاں پہ بھی بلوک بلڈنگ اپروچ یعنی ہر پانچ سال بعد وہ جہاز جو ہے اس کو اپگریڈ کیا جائے اور جو لیٹس ٹکنالوجی ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے تاکہ جو اس وقت کے نئے جہاز بن رہے ہیں وہ ان کے ہم پلہ رہے یہی اپروچ ہم نے جی ایف سیونٹین میں رکھی اور الحمدللہ بلوک ون بنا بلوک ٹو بنا اب ہم بلوک تھری جو ہے تقریبا مکمل کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جی ا ابھی پرانا نہیں ہوگا کیونکہ ہر پانچ سال بعد اس میں اس چیز کا مارجن رکھا گیا ہے اور اس کے اندر گروت پوٹینشل جس کو ہم کہتے ہیں وہ رکھا گیا ہے کہ جو لیٹس ٹکنالوجی ہے اس کو اس کے اندر انٹیگریٹ کیا جائے پاکستان ائر فورس کی پرپریشنز آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری سٹریٹیجی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے کیا جی ایف سیونٹین ایز ا گو ٹو پلین جس کے بلوکس میں جس رامنا ہے کہ بلوک فور اب آ رہے ہیں بلوک وائز ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے تو یہی ہمارا فیوچر ہے یا کیا ڈیفرنٹ ہمیں کیا دیکھنا چاہیے دیکھیں فیوچر جو ہے وہ پی ایف نے پہلے ہی اس میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے اگلا جو فیوچر ہے وہ ہے فیفت جنریشن جہاز کا اور وہ فیفت جنریشن جہاز اس وقت تک یہ دو ملک ہیں بلکہ تین ہیں جنہوں نے بنائے ہیں امریکہ ہے روس ہے اور اس کے ساتھ اب چین بھی شامل ہو گیا ہے ہم نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا کہ اگلا جو جہاز ہوگا وہ ہم نے خود بنانا ہے کیونکہ جی ایف سیونٹین کی وجہ سے ہمیں اس کی بنیاد بڑی اچھی مل چکی تھی اور ہم نے ٹرانسفر آف ٹکنالوجی کے ذریعے اب یہ جو جہاز ہے ہمارا خود ساختہ جہاز ہے اور خود کفالت کی طرف اس میں ہم چل پڑے ہیں یہی اس کا مقصد تھا تو لہٰذا جو فیفت جنریشن جہاز ہے اس کی بنیاد ہم نے رکھ دی ہے اور انشاءاللہ کوئی تقریباً دس سال کے عرصے میں جو اگلی جنریشن کا جہاز ہے وہ دیکھیں گے کہ پاکستان خود اپنے ہی طور پر خود ساختہ جہاز وہ بنائے گا تو یہ ہے فیوچر جو آگے جہازوں کا ہے اور جو ائر پار کا ہے ائر پاور آج کل جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ فیصلہ سازی جنگوں کی وہ ائر پاور کی بنیاد پر ہوتی ہے ائر مارشل آپ بات کر رہے ہیں فیفت جنریشن کی اس میں ابھی ٹائم لگے گا ڈیولپنٹ کا فیز ہے آپ نے جس طرح بتایا بھی تو کیا انٹرم میں مین وائل پاکستان جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ جی ٹین چائنیز ہے جی ٹوئنٹی ہے ہمیں کیا ان کی طرف جانا چاہیے یا کوئی اور آپشن بھی زیر خور ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا کہ جی ایف سیونٹین اور ایف سکسٹین کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور جہاز کی طرف دیکھیں کیونکہ اس سارے جہاز میں یہ فورت جنریشن ہے تو فورت جنریشن جہاز کو مزید دیکھنا یہ کوئی اچھی منصوبہ بندی نہیں ہوگی لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا اگلا جو جمپ ہے وہ ففت جنریشن کی طرف ہے اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ہم نے کام شروع کر دیا اور انشاءاللہ ہم اپنا ہی جو علم ہے جو ہم نے گین کیا جی ایف سیونٹین کی وجہ سے اور جو ہم نے ایکسپرٹیز حاصل کی اس کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ جستیاری سے ہم نے اس کی ابتدا کی ہے ففت جنریشن جہاز ہم انشاءاللہ خود بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان نے جب ہم نے جی ایف سیونٹین سٹارٹ کیا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے ایک لسی اے کے نام سے ہم سے بھی کوئی دس سال پہلے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا مگر اس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے اور آج ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی اپنی ائر فورس نے بھی وہ جہاز خریدنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کی نہ وہ کیٹیگری ہے نہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ جہاز فورٹ جنریشن جہازوں کے مقابلے میں اس کو کمپیر کیا جا سکے ہم باتیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سٹیلت ائر کرافٹ کی بات ہو رہی ہے کہ سٹیلت is the future پھر ڈرون ان کا بھرتا وہ جو رول ہے اس ساری صورتحال میں ائر فورس کا کیا رول ہوگا اور پاکستان کے جو ائر پاور ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں دنیا میں پہلے ہی ہماری جو ائر فورس ہے الحمدللہ اس کا ایک نام ہے آپ نے کبھی اندرستان کی ائر فورس کا نام نہیں سنا ہوگا وہ ان کے ناروں میں بہت ہے بنیاء ان کے بیانات میں بہت ہے مگر حقیقت میں اس نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ اس کو دنیا کی لیڈنگ ائر فورس میں شامل کیا جائے جبکہ پاکستان کا نام ہے وہ پینسٹ کی جنگ میں بھی تھا اور جو آپ نے فروری کے ایک دن میں اندرستان کے ساتھ کیا اس کی وجہ سے وہ نام جو ہے وہ پھر سے ابر کر سامنے آیا الحمدللہ تو اس لیے پاکستان ائر فورس کا نام ہے ہمیشہ سے ہم نے اس کو قائم رکھا اس کے لیے محنت کی ہمارے بڑوں نے جو اس کا نام بنایا آج بھی وہ پاکستان ائر فورس اس کو آگے لے کر چل رہی ہے ہمیں ان کے کارناموں پر ناز ہے اور یہ تہیہ ہے ائر فورس کا کہ ہم وہ اور اس سے بھی بڑے کام جو ہے آئندہ آنے والے مستقبل میں کریں گے انشاءاللہ اور ائر فورس کا نام اسی طرح اوپر جاتا رہے گا